موسیقی اس کی آواز فارسی میں کس طرح سے نکلتی ہے جیم اور جے کی آواز کو ملا کر ایک آواز نکالی جاتی ہے جا کر کے جیسے اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے جاکٹ جاکٹ جو ہے وہ فارسی زبان میں جیکٹ کو کہا جاتا ہے جاکٹ اچھا اس کے بعد یہاں پہ بیچے سے جے تو ماجیک ماجیک جو ہے وہ مارگر کو کہا جاتا ہے جس سے بورٹ پہ لکھتے ہیں اسے کہا جاتا ہے ماجیک دیسرا جو لفظ ہے وہ ہے مجھے مجھے جو ہے وہ پلکوں کو کہا جاتا ہے پلکیں جو ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں مجھے پھر اس کے بعد ہے جاپان جاپان جو ہے وہ جاپان جو ایک ملک ہے کنٹری اسے فارسی زبان میں ہم کہتے ہیں جاپان اچھا اس کے بعد ہے جوئن جوئن جو ہے وہ جون جو مہینہ ہے جون کا مہینہ اسے پارسی میں جوئن پڑھتے ہیں اور اس طرح سے لکھتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد ہے جوڑزوڈ جوڑزوڈ جو ہے وہ جوڑزٹ کا کپڑا ہوتا ہے کپڑے کے قسم ہے اسے فارسی زبان میں اس طرح لکھا اور پڑھا جاتا ہے جوڑزوڈ اس کے بعد ہے جولی دے جولی دے جو ہے وہ گندے یا بغیر سیدھے ہوئے وال جو اجلے والے والے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جولی دے اس کے بعد ہے جیمناسٹک جو ہے وہ فارسی زبان میں جمناسٹک کو کھا جاتا ہے جو یوگا وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جیمناسٹک اسے فارسی زبان میں ہم کہتے ہیں جیمناسٹک پھر اس کے بعد ہے شوفاج شوفاج جو ہے وہ ہیٹر کو کہا جاتا ہے جو کمرہ گرم کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے ہیٹر اسے فارسی زبان میں کہتے ہیں شوفاج پھر اس کے بعد ہے جورف جورف جو ہے وہ گہرے کو یا امید گہرائی کو جو ہے وہ جورف کہا جاتا ہے اسی طرح درس میں جس طرح سے ہم نے دارت کی بحث پڑی تھی کہ من دارم تو داری او دارت ما داریم آنہا داران اور شما دارید اسی طریقے سے آج ہم بحث پڑیں گے ہستم ہستی ہست ہستیم ہستن ہستید وغیرہ کی دیکھیں من کے ساتھ جو ہستم لگے گا شناسی فیل کیونکہ من کا میم ہے اس ویسے من کے ساتھ ہستم لگے گا تو کے ساتھ جو ہے وہ ہستی لگے گا او کے ساتھ جو ہے وہ ہست لگے گا یہ کا معنی کیا ہے ہست کہتے ہیں ہے کو اور من ہستم مطلب میں ہوں تو ہستی تم ہو او ہست وہ ہے ما ہستیم ہم لوگ ہیں اور شما ہستید جو ہے وہ آپ لوگ ہیں اور آنہا ہستان وہ لوگ ہیں اب کیا ہے جو بھی ان کا پیشہ ہے جو آپ بتانے چاہ رہے ہیں کہ جو مثلا میرا پیشہ یہ ہے جو بھی آپ بتانے چاہتے ہیں وہ آپ ادھر بیس میں لکھ دیں گے کہ میں مثلا رانندے ہوں میں ڈرائیور ہوں من رانندے ہستم تم ڈرائیور ہو وہ ڈرائیور ہے ما رانندے ہستیم ہم ڈرائیور ہیں شما رانندے ہستید آپ لوگ ڈرائیور ہیں آنہا رانندے ہستان وہ لوگ ڈرائیور ہیں اس میں آپ جو بھی پیشہ وگیرہ بتانے چاہتے ہیں تو اس طرح سے بتا سکتے ہیں یا مثلا من طالبہ علم ہستم مثلا میں جو ہے وہ سٹڈنٹ ہوں من دانیجو ہستم میں سٹڈنٹ ہوں تو دانیجو ہستی تم جو وہ طالبہ علم ہوں اس طرح سے جو بھی آپ بتانے چاہتے ہیں پیشے وگیرہ جو آپ کا جو کام کاج ہے وہ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ میں یہ ہوں اب مثال کی طور پر یہاں پر چند جملے لکھے ہوئے ہیں یہ ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں من فیزش ہستم میں ڈاکٹر ہوں پیشش جو ہے وہ ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے دکتور بھی کہتے ہیں اور پیشش بھی کہتے ہیں پارسی زبان کی اندر تو پیشش ہستی تم ڈاکٹر ہو وہ پیشش ہست وہ ڈاکٹر ہے ما پیشش ہستیم ہم لوگ ڈاکٹر ہیں اسی طرح شما پیشش ہستید آپ لوگ ڈاکٹر ہیں پیشش ہستید وہ لوگ ڈاکٹر ہیں پک کے ساتھ ہستید من کے ساتھ ہستیم لگے گا اسی طرح سے ماں کے ساتھ ہستید لگے گا شما کی ساتھ ہستید لگے گا اور آنہ کے ساتھ ہستن لگے گا یہ دیکھ کے آپ پیچان سکتے ہیں کہ کسی بات ہو رہی ہے ہستید، ہستن، ہستیم مثال کی طور پر میں کہتا ہوں کہ رانندے ہستم تو اس بات سے جو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ من رانندے ہستم من اگر نہ بھی لکھا جائے صرف ہستم ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ شروع میں من ہے میری بات ہو رہی ہے کیونکہ ہستم جو ہے وہ من کے ساتھ ہی آتا ہے اسی طرح سے اگر ہم بولتے ہیں رانندے ہستی مطلب کہ آپ ریور ہے اگر تو نہیں بھی لگا ہوا تو اس سے مراد ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہستی جو ہے وہ تو کے ساتھ ہی آتا ہے اور اسی طرح سے سارے احفاظ رہے وہ ہم بغیر ان کے من تو وہ ما شما آنا کے بھی سمجھ سکتے ہیں ان کے شناسہ یہ فیل کے ذریعے سے اب مثال کی طور پر ہمیں کسی سے سوال کرنا ہے کہ کیا آپ ڈاکٹر ہیں تو ہم کیا کریں گے کس طرح سے سوال کریں گے جس طرح سے ہم نے پچھلے درس میں واجہ یہ پرسیشی پڑھادا آیا اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ مثلا من آیا شما فیضیشک ہستی کیا آپ ڈاکٹر ہیں تو کیا جواب دے گا بالے من پیزشک ہستم ہاں میں ڈاکٹر ہوں اسی طرح سے کہ آیا شما فیضہ نوارد ہستی کیا آپ جو ہیں وہ فیضہ نوارد ہے تو کیا جواب دے گا بالے من فیضہ نوارد ہستم جی ہاں میں فیضہ نوارد ہوں اسی طرح سے مثال کی طور پر آپ کہتے ہیں نا آنہا پلیس ہستان کیا وہ لوگ پلیس والے ہیں تو جواب کیا دیں گے ہم بھالے آنہا پلیس ہستان ہاں وہ لوگ پلیس والے ہیں اگر جواب نفی میں دینے تو ہم کیا بولیں گے نا آنہا رانندہ ہستان اس طرح سے اب آپ لوگوں نے من اور تو وہ ما شما آنہا اسی طرح سے ان کو استعمال کرتے ہوئے اور جو سوال یہ جملے ہیں آیا وغیرہ کے اس کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں اور اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے اور اس کو آپ نے گردان کر کے یاد کرنا ہے کس طرح سے جس طرح سے آپ نے پہلے یاد کیا تھا من دورم تو دوری او دورت اس طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے مثلا من ہستم تو ہستی او ہست ما ہستیم اس کے بعد ہے شما ہستید آنہ ہستان اس طرح سے من ہستم تو ہستی او ہست ما ہستیم شما ہستید آنہ ہستان اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ یاد کرنا ہے اب آپ لوگوں نے یہ مشک مکمل کرنی ہے ما پولیس ہستیم ہم لوگ پولیس والے ہیں ہستیم کیوں آیا کیونکہ یہاں پہ ما لکھا ہوا ہے اس طرح سے باقی آپ نے یہ مکمل کرنے ہیں آپ کو ان کے معنی ایک دفعہ بتا دیتا ہوں پولیس جو ہے وہ پولیس کو کہا جاتا ہے اور استاد استاد کو ہی کہتے ہیں رفتگار جس طرح سے ہم نے پہلے الفاظ معنی میں پڑھا کہ جو سفائی کرنے والا ہوتا ہے جھاڑو لگانے والا اسے رفتگار کہتے ہیں پیزش جو ہے وہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں دکتر بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد پرستار پرستار جو ہے وہ نرس کو کہتے ہیں اس کے بعد رون اندے رون اندے جو ہے وہ ڈرائیور کو کہتے ہیں اس کے بعد چوپان چوپان جو ہے وہ ریورڈ وغیرہ جو چرہتا ہے اس کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد فیزہ نوارد جو فیزہ کے اندر جو ہے وہ وہ چلاتے ہیں اسپیشیف وغیرہ انہیں کیا کہتے ہیں فیزہ نوارد اب یہ آپ نے مشک مکمل کرنی ہے اس کے بعد یہ دوسری مشک یہ بھی آپ نے مکمل کرنی ہے اس میں جو پیشے کی تصویریں بنی ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے اور پھر جملہ مکمل کرنی ہے مثلا من پیزشک ہستم پھر اس کے بعد آگے لکھاو ہے آنہا استاد ہستان پھر اس طرح سے باقی جو ہے وہ تصویریں دیکھ کے باقی جملے بھی آپ نے مکمل کرنی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ